اسلام علیکم خانتین و حضرات ورچول یونیورسٹی فنانچل اکاؤنٹنگ سیریز لیکچر ٹین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی لیکچر میں ہم نے آپ کو ایک مختصر سا جائزہ پیش کیا تھا بکس اف اکاؤنٹس کا اور ان بکس اف اکاؤنٹس سے ٹرائل بیلنس پر آنے کا اور پھر پروفٹ ان لاؤس اور بیلنس شیٹ وہ جائزہ نہائیت مختصر تھا اور اب آئندہ کے تین لیکچرز میں ہم ذرا تفصیل میں کسی انہی چیزوں کو لے کے آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ کتابیں کیسی لکھی جاتی ہیں اور پھر ان سے ہم بیلنسنگ کیسے کرتے ہیں ان بیلنسز کو پھر ہم ٹرائل بیلنس میں لے کے جاتے ہیں پھر ٹرائل بیلنس سے ہم پروفٹ ان لاؤس میں لے کے جاتے ہیں اور پھر پروفٹ ان لاؤس سے بیلنس جیتے ہیں لیکن یہ تمام جو اگزامپل ہے یہ ایک بڑا سمپل اگزامپل ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی جو کہ ایک اکاؤنٹ جو کہ پروفیشنل ہے وہ ضرور یہ بات کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس میں تو وہ فلا چیز نہیں دکھائی جاری ہے فلا چیز نہیں دکھائی جاری تو یہ اگزامپل جو ہے یہ بڑا سمپل اگزامپل ہے اور بڑا بیسک اگزامپل ہے کیونکہ سمجھنے کے لئے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم بیسک پرنسپلز کو سمجھیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس اگزامپل کے ترور آپ کو بریسک پرنسپلز جو ہیں وہ آپ کو سمجھا دیے جائیں سو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگزامپل کیا ہے بس کر لیجے ایک کاروبار علی ٹریڈرز ان کے ایک مہینے کی ٹرانزیکشن سے یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی آئیں گی سب سے پہلی ٹرانزیکشن جنوری کے مہینے کی پہلی تاریخ کو شروع ہوئی کہ کاروبار میں انہوں نے کاروبار شروع کیا دو لاکھ روپے دو ہنڈر تھاؤزن روپیز کیش کے ساتھ کاروبار شروع کیا گیا اسی تاریخ کو انہوں نے ایک بینک اکاؤنٹ بھی کھولا بزنس کے نام پہ یعنی علی ٹریڈرز کے نام سے اور وہ جو دو لاکھ روپے کیش میں انہوں نے بزنس کو دیے اس ہی میں سے ایک لاکھ پچانوے ہزار ہنڈرڈنائی ٹائف تھاؤزن اس میں سے بینک میں ڈیپوزٹ کرا دیے اس اکاؤنٹ کے اندر بینک اکاؤنٹ کے اندر جو کہ انہوں نے علی ٹریڈر کے نام کھولا تیسری ٹرانزیکشن آتی ہے جو دو تاریخ کو ہوتی ہے کہ وہ فرنیچر خریدتے ہیں پاندرہ ہزار روپے کا تھرو چیک یعنی وہ کیش میں پیسہ آدھا نہیں کرتے بلکہ بینک کا چیک لکھ کے وہ اس سپلائر کو دیتے ہیں جس سے انہوں نے فرنیچر خریدا چوتھی ٹرانزیکشن ہے تھرڈ جانیوری کی جس میں وہ ایک گاڑی خرید رہے ہیں وین خریدتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں جس کی قیمت فرزن کیونکہ یہ ایک ایک اگزامپل ہے پچاس ہزار روپے کہ وہ گاڑی خریدتے ہیں اور اس کی پیمنٹ بھی یہ چیک کے ذریعے کرتے ہیں پانچویں ٹرانزیکشن وہ کچھ گوڈز خریدتے ہیں مال خریدتے ہیں ریجٹ پہ ادھار پہ ادھار پہ مال انہوں نے حاصل کیا مسٹر اے سے پچاس ہزار روپے یعنی نہ ان کو کوئی کیش پیمنٹ ہوئی ہے نہ بینک کا کوئی چیک دیا گیا ہے لیکن مسٹر اے کیونکہ شاید ان کے پرانے واقف ہوں عزیز ہوں جو بھی ہوں ان سے انہوں نے اپنی دکان کے لیے اپنے کاروبار کے لیے پچاس ہزار روپے کا مال ادھار پہ لیا چھے جنوری کو ان کی پہلی سیل ہوتی ہے اور وہ سیل جو ہے انہیں آئیٹمز میں سے ظاہر ہے ہوتی ہے کہ جو انہوں نے ایک روز پہلے مسٹر اے سے خریدے تھے ان میں سے کچھ آئیٹمز وہ بیج دیتے ہیں ساٹھ ہزار روپے کے کیش پیش چھے تاریخ کو پھر ایک اور ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور وہ اس دفعہ کچھ مزید مال خریدتے ہیں دکان کے لیے جو کہ دیس ہزار روپے کا ہے اور اس کی ادائیگی وہ کیش میں کرتے ہیں اسی طریقے سے اور ٹرانزیکشن ہیں پورے مہینے کی ٹرانزیکشن ہیں پندرہ کے قریب ٹرانزیکشن ہیں یہ اور آپ کے ساتھ نے اب ٹرانزیکشن آئی ہیں اور اس میں سے جو چیدہ ٹرانزیکشن باقی تو وہی بائے کہ جی گوڈز پرچیز کر رہے ہیں یا پیمنٹ کر رہے ہیں اس کی کس طریقے سے جو پہلی ٹرانزیکشن ہے اس میں بھی وہ مال مسٹر اے کو مثال کے طور پر واپس کر رہے ہیں دس ہزار روپے کا یعنی وہ مال جو پہلے انہوں نے خریدا تھا جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ چھے تاریخ کو انہوں نے مال خریدا وہ مال میں سے اب انہوں نے دس ہزار روپے کا مال جو ہے وہ مسٹر اے کو واپس بھیج دیا کیونکہ ان کے خیال میں کاروبار کے مالک کے خیال میں وہ مال جو ہے وہ صحیح نہیں تھا سو ایک یہ ٹرانزیکشن کی نویت پیمنٹ سے کیش یا بینک پیمنٹ سے ہٹ کے ہیں بارہ جنوری کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ انہوں نے سیل کیا ہے سیل کیا ہے مسٹر بی کو کچھ مال چالیس ہزار روپے پہ یہ بھی ادھار پہ کیا ہے کیش پہ نہیں کیا ادھار پہ کیا ہے اٹھارہ جنوری کو مسٹر بی ان کو وہ مال اس میں سے کچھ واپس کر رہے ہیں پاس ہزار روپے کا مال واپس کر رہے ہیں یہ بھی ایک ٹرانزیکشن ہے اور اس کے بعد اکتیس جنوری چودہ نمبر جو ٹرانزیکشن ہے اس میں یہ ہے کہ جی اکروڈ ایکسپنسز مہینے کے ہیں بیس ہزار روپے ابھی اکروڈ ایکسپنسز یہ اکروڈ ایکسپنسز کیا ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جی کچھ ایسے اخراجات ہوتے ہیں کہ جو آپ مہینے میں جن سے افادہ تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی جو ہے وہ کسی وجہ سے شاید بل آنے دیر میں آنے کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے آپ اس مہینے کی ختم ہونے کے بعد کرتے ہیں سو یہ اکروڈ ایکسپنسز ہیں بجلی کے بل کی میں نے بات کی تھی ٹیلی فون کے بل کے بات کی تھی کہ ہم نے ٹیلی فون کا بل تو ٹیلی فون تو استعمال کیا مہینے میں بجلی بھی استعمال کی مہینے میں لیکن اس کے بل جو ہے وہ اگلے ماہ کی کسی تاریخ کو آئے گا اور پھر اس کی آدائیگی ہوگی لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنوری کے مہینے میں ہم نے یہ بجلی نہیں استعمال کی ہم نے ٹیلی فون استعمال نہیں کیا بھئی ہم نے استعمال تو کیا صرف بل کی پیمنٹ نہیں کی لہٰذا خرچہ تو جنوری کے ہی مہینے کا ہے سو یہ جو ٹرانزیکشن ہے چودہ جنوری کی ٹرانزیکشن ہے اکتیس جنوری کی چودہ نمبر ٹرانزیکشن جو ہے یہ ٹرانزیکشن اکروڈ ایکسپینسز کی ہے کہ ہم ان کو کس طریقے سے آپ اس میں کوئی کیش پیمنٹ نہیں ہیں کوئی بینک پیمنٹ نہیں ہیں لیکن بہرحال یہ خرچے ہوئے اور ان کو ریکارڈ ہم نے کتاب میں کتابوں میں بکس اف اکاؤنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے کر رہا ہے اور سب سے آخری جو ہے وہ یہ پندروی ٹرانزیکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جی بینک میں مزید پیسے وہ جمع کرواتے ہیں دس ہزار روپے کی تو یہ تو ٹرانزیکشنز تھی اب سب سے پہلی ٹرانزیکشن پہ ہم واپس جاتے ہیں اب کتابیں لکھنے کا وقت سب سے پہلی ٹرانزیکشن ہواری تھی کہ جی کاروبار جو ہے وہ دو لاکھ روپے کیش سے شروع ہوا صحیح اب کیا کیا جائے اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ایک واؤچر بنا رہا پڑے گا جس واؤچر پہ تاریخ لکھی ہوگی جس واؤچر پہ لکھا ہوگا کہ جی یہ کیا پیسہ کس نے دیا یہ کہا سے آیا یہ کیسے ہوا وہ نے ڈسکرپشن لکھی ہوگی اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوگا اس واؤچر کے اندر کہ کون سے اکاؤنٹ کو ڈیویٹ کرنا ہے اور کون سے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا ہے تو چونکہ یہ دو لاکھ روپے جو ہے کیونکہ کیش میں آیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جی کاروبار کے مالک نہیں دیا ہے اس لیے ایک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ رسیب ہوگا وصول کیا جائے گا اور دوسرا اکاؤنٹ لیجر کے اندر وہ ہوگا جو یہ ظاہر کرے گا کہ یہ پیسہ کس سے آیا یا کس مد میں آیا تو واؤچر پہ آپ جو ڈیبیٹ کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں اور کریڈٹ کا اکاؤنٹ بھی لکھ رہے ہیں اس پہلی ٹرانزیکشن کے اندر جو کیش میں ہوئی ہے ٹرانزیکشن دو لاکھ روپےہ مالک کاروبار نے کاروبار کو دیا ہوگا ظاہر ہے کہ کیش آیا تو کیش کا اکاؤنٹ تو ہمیں کھولنا ہی پڑے گا سو پہلا اکاؤنٹ جو ہے ہزارا وہ کیش کا اکاؤنٹ ہے اور دوسرا اکاؤنٹ جو ہے کیونکہ یہ پیسہ جو ہے یہ مالک نے دیا اور مالک نے اس کو کمپنی میں بطور سرمائے کے ڈالا ہے بزنس میں دوسرا اکاؤنٹ جو پھلے گا وہ کیپٹل کا اکاؤنٹ اب ہر دفعہ جب کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جناب اس ٹرانزیکشن کی نویت کیا ہے اور کون سا اکاؤنٹ یا کون سے وہ دو اکاؤنٹ افیکٹ ہوں گے اس سے اثر انداز کی فور ایوری ڈیبیٹ دیر ہز تو بی ایوری ڈیبیٹ دیر ہز تو بی ایوری ڈیبیٹ تو ہمیشہ دو اکاؤنٹ ہوں گے اس پہلی ٹرانزیکشن میں اب ہم کیش کو ڈیبیٹ کریں گے کیپٹل انٹروڈیوست سرمایہ دو لاکھ روپے ڈیبیٹ ہو جائے گا اور کیپٹل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا دو لاکھ روپے سے ہماری ڈیبیٹ انٹری کمپلیٹ ہوگئی اور پہلی ٹرانزیکشن کو ہم نے ریکارڈ کر لیا دوسری ٹرانزیکشن میں جو دو لاکھ روپے کیش پہلی جمع کر آیا تھا پہلی ٹرانزیکشن جو تھی اس میں دو لاکھ روپے جمع ہوا تھا بزنس میں اس میں سے ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے بینک میں اب جمع کر آیا جا رہا ہے کیونکہ کیش میں اتنی بڑی رقم رکھنا ملک پاتھ ہے بینک میں رہے تو حفاظت سے بھی رہے گا سو یہ پیزہ بینک میں رکھا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا یا بینک بک رکھنی پڑے گی اور بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بینک میں تو کھولے گا ہی لیکن بارہ لیجر میں بھی اس کا اکاؤنٹ جو ہے یا بینک بک جو الیدہ سے وہ رکھنی پڑے گی اور اس بینک بک کھول لی کیش کا اکاؤنٹ آپ آلڈی کھول چکے ہوئے پہلی ٹرانزیکشن میں آپ نے کیش کا اکاؤنٹ کھول لیا تھا تو وہ دوبارہ کھول لنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جو نیا اکاؤنٹ کھولا ہے وہ بینک کا اکاؤنٹ کھولا ہے لیجر کیا اور ہی میں سے ایک لاکھ پچانوے ہزار روپیہ کیش میں سے نکل کے بینک میں جا رہا ہے تو اب ٹرانزیکشن جو ہے وہ ٹرانسفر ہے روم کیش ٹو بینک کیش اکاؤنٹ کریٹ ہوگا ایک لاکھ پچانوے ہزار روپی سے اور بینک جس میں کے وصول ہو رہا ہے وہ ایک لاکھ پچانوے ہزار وہ ڈیبٹ ہو جائے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ دو لاکھ روپیہ ہمارے پاس کیش میں آئے ایک لاکھ پچانوے ہزار اس میں سے ہم نے چونکہ بینک میں جوا کرا دیا ہے اس ہم اس اکاوٹ میں دو لاکھ روپیہ ہی لکھے رہنے دیتے تو بات صحیح نہ ہوتی کیونکہ دو لاکھ میں سے ایک لاکھ پچانوے ہزار جو ہے ہنڈر نائنٹی فائی فائزن جو ہے وہ ہم نے بینک میں جمع کرا دی ہے اب ہمارے پاس پانچ ہزار روپیہ کیش میں اور ہنڈر نائنٹی فائی تھاؤزن ایک لاکھ پچانوے ہزار روپیہ بینک نے سو یہ آپ کی ریکارڈنگ دوسری ٹرانز ایکشن کی کمپلیٹ ہو گئی مکمل ہو گئی آپ نے بینک کو ڈیویٹ کیا اور کیش کو کر گئی اب آئیے تیسری ٹرانز ایکشن کی اسی ٹرانز ایکشن جو ہے اس میں ہم فنیچر خرید رہے ہیں چیک کے ذریعے پیمٹ کر رہے ہیں اور اس کا اماؤنٹ جو ہے وہ پندرہ ہزار روپیہ سب سے پہلے تو ہم یہ تائین کر لیں کہ کون سے دو اکاؤنٹ جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے ظاہر ہے کہ چیک سے پیمٹ کر رہے ہیں چیک جو ہے وہ بینک کے ذریعے دیا جاتا ہے لہٰذا بینک اکاؤنٹ کو تو یہ ٹرانز ایکشن حال حال میں افیکٹ کرے گی اور چون کے پیمنٹ ہے ادائیگی ہے ادائیگی ہو رہی ہے اس لیے یہ بینک اکاؤنٹ کے کریڈٹ سائیڈ پہ ریکارڈ ہوگی کیونکہ جب آپ ایک چیک دیں گے تو وہ جو پیسہ آپ نے پیشلی ٹرانز ایکشن میں جمع کر آیا تھا بینک کے اندر اسی میں سے یہ پیسہ پیمنٹ ہوگی بینک پیمنٹ کرے گا اس چیک کے ذریعے چیک کیا چیز ہے چیک آپ کی طرف سے ایک آتھرائزیشن ہے اس شخص کے نام پہ جس کے نام پہ چیک لکھ رہے ہیں بینک کے لیے کہ آپ بینک پہادر اس آدمی کو جس کا نام اس چیک میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ جتنی رقم اس چیک میں لکھ ہوئی ہے وہ آپ آدھا کرتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک instruction ہوتی ہے چیک جو ہے وہ basically ایک instruction ہے to the bank to pay to that person whose name is stated by you in the چیک تو وہ چیک کی payment ہو گئی جو چیک تھا ماؤنٹ تھا 12000 روپے کا وہ bank میں credit ہو گئی bank account کا میں credit ہو ہو گئی آپ balance جو رہ گیا bank میں وہ 95 تک minus 12000 1,8800,000 روپے رہ جاتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہئے کہ بھائی میں کہ یہ نہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے بارہ مہینے سے زیادہ ہے اور اس سے فائدہ جو آپ اور آپ کا تاروبار اٹھائے گا وہ بہت سالوں کے لئے ہے ایک سال میں اس کا فائدہ ختم نہیں ہو جائے تو آپ furniture کا account جو ہے وہ آپ کھولیں گے اور اس account کو 15000 روپے سے debit کر دیں گے سو یہ بات سامنے آئی کہ جو asset کا account ہے وہ debit میں ہوگا اور چاہے وہ furniture ہو چاہے کوئی اور چیز ہو لیکن ہوگا اگر آپ خریدیں گے اس کو وہ debit ہو یہ بات بھی یاد رکھ اس طریقے سے آپ نے اس تیسری transaction کو بھی complete کر لیا آپ نے furniture کی account کو debit کیا 15000 روپے سے اور bank کے account کو آپ نے credit کر دیا 15000 روپے سے چیک کے through payment کیا اب چوتھی transaction کیا چوتھی transaction جو ہے ہم نے گاڑی خرید دیا گاڑی ایک اور asset خریدا 50000 روپے چیک کے through payment کی پھر وہ ہوئی نیچر آپ 50000 روپے گاڑی ہم نے بزنس کے استعمال کے لئے خریدی فرنیچر ہم نے بزنس کے استعمال کے لئے خریدا دونوں کی لائف جو بارہ مہینے سے زیادہ ہے اب ہم goods for resale خرید رہے ہیں یعنی مال برائے فروخت خرید رہے ہیں فروخت کے لئے مال خرید رہے ہیں کس سے خرید رہے ہیں مسٹر اے سے خرید رہے ہیں جو کہ وہ goods بناتا ہے وہ چیزیں بناتا ہے جو ہم بیچنا چاہتے اب اس سے ہم نے مسٹر اے سے ہم نے goods جو خریدے ہیں وہ خریدے ہیں credit پہ یعنی ادھار اب ادھار پہ خرید میں کا مطلب کیا ہوا کہ لاک cash payment ہوئی اور نہ bank کے ذریع payment ہوئی لیکن مال خرید لیا گیا ہے اب کیا کریں double entry کیسے ہوگی اس کو record کیسے کیا جائے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو یاد ہے جب میں آپ کو flow of transactions کی میں آپ کو بتا رہا تھا اس وقت میں نے آپ سے یہ کہا تھا جنرل جنرل تو ختم ہو گیا لیکن جنرل استعمال ہوتا ہے اور جنرل سے جنرل voucher بنتا ہے یا جنرل voucher ہوتا ہے جو کہ ایک سند ہوتی ہے کہ ہم اس جنرل کے اندر کیا entry record کر رہے ہیں اور وہ voucher بھی اسی قسم کا ہوتا ہے جیسے cash voucher ہوتا ہے یا bank voucher ہوتا payment voucher ہوتا ہے receipt voucher ہوتا ہے except کہ جی اس کو جنرل voucher کہا جاتا اب جنرل voucher کا استعمال کرتے ہوئے یہ entry جس یا یہ transaction جس کا کہ کوئی effect cash یا bank میں فیل وقت نہیں ہے اس کو ہم پہلے جنرل voucher کے ثرو record کرتے اور جنرل کے اندر record کر لیتے اور اسی voucher سے یا اس جنرل میں جو entry کیا ہم نے voucher کی اس سے ہم اب یہ کہتے ہے کہ کون سے دو account پھر وہ نویت what is the nature of this transaction nature of this transaction کیا ہے یہاں پہ ہم نے مال برائے فروغ لیا ادھار پہ پچاس سہزار روپے سو purchase کیا خریدا account purchase کا کھل جائے گا آپ کی ledger کے اندر اور کس سے خریدا مسٹر اے سے اور مسٹر اے سے چونکہ ادھار پہ خریدا ہوا ہے ان کو payment تو نہیں ہوئی لہٰذا مسٹر اے کا account جو ہے اس کو credit کیا جائے گا پچاس زہر روپے سے اور purchases کو debit کر دیا جائے payment حال ابھی نہیں ہوئی یہ یاد رہے سو اس طریقے سے ہم اس transaction کو اس پانچ وی transaction کو ہم record کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ cash یا bank کے through کوئی payment نہیں ہے صرف ادھار پہ ایک transaction ہوئی ہے آپ نے مال وصول کیا جس کا معاوضہ آپ نے Mr. A کو at some future date دینا ہے تو اس بات کو record کرنا books of account میں ضروری ہے اور وہ کیوں ضروری ہے وہ اس لیے کہ یہ جو مال آپ نے خریدا ہے اسی مال کو آپ کل بیچیں گے بھی اگر آپ کے پاس مال تھا ہی نہیں تو آپ بیچیں گے کیا لہذا مال کا آنا یا مال کی خرید جو ہے اس کو record کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا کسی اور سو یہاں پہ اس transaction میں ہم نے record کیا کہ purchases کے account کو debit کریں گے اور Mr. A جس کو کہ ہم نے پیسہ ادا کرنا ہے اس کا ایک الہیدہ account کھولیں گے لیجر کے اندر Mr. A کو ہم creditor بھی کہتے کردیٹر کردیٹ سے کردیٹر کردیٹر کال ہوتا ہے کردیٹر وہ ہوتا ہے جس کو کاروبار میں ادائیگی کرنی ہو کردیٹر وہ ہوتا ہے جس کو کاروبار میں ادائیگی کرنی ہو جس سے ادھار پہ آپ نے سامان خریدا ہو یا services حاصل کی ہو بجلی کے معاملے میں اگر بجلی کا بل مہینے کے بعد آتا ہے جنوری میں جو بجلی خرج کی اس کا بل فروری میں آئے گا تو جنوری کے آخیر میں واپدہ جو ہے وہ creditor ہو گا گیس کی کمپنی creditor ہو گی ٹیلی فون کی کمپنی creditor ہوگی کیونکہ bill بعد میں آئے اسی طریقے سے جس سے آپ نے یہ مال ادھار میں خریدا ہے وہ شخص یا وہ کاروبار بھی operator کہلاتا ہے یعنی جس کو ادائیگی at a future date آپ نے کرنی اب ہم sixth transaction پہ یہاں پہ ہم نے goods بیچے وہ جو مال ہم نے خریدا تھا اس میں سے کچھ مال ہم بیچ رہے ہیں cash پہ بیچ رہے ہیں ساٹھ ہزار روپے کا طائر ہے cash کے account کو debit کریں گے اور چونکہ یہ sale ہے اس لیے sale کے account کو credit کر دیں تو اس transaction کو اس طریقے سے sales کا amount credit ہوگا اس میں کبھی debit نہیں ہوگا sale کبھی debit ہوگی لیکن کسی خاص وجہ سے ہوگی ورنہ جتنی آپ فروخت کریں گے اس کا جتنا value ہے وہ ہمیشہ sales account کے اندر credit ہوگی یہ آپ نے ساٹھ ہزار روپے کی sale کی ساٹھ ہزار روپے cash میں وصول کیے تو debit کریں گے cash account میں debit کریں گے اور sale account کو credit کریں گے اب ساتھ وی transaction ہے یہاں پہ ہم goods purchase کر رہے ہیں پھر سے مال خرید رہے ہیں 20,000 روپے cash دیا مقد ادا کیا اس دفعے چونکہ cash میں ادایگی ہو رہی ہے cash کے account کو ہم credit کریں گے اور چونکہ purchase ہے مال مال account جو ہے purchases account جو ہے اس کو ہم debit کر رہیں گے جیسے کہ ہم نے fifth transaction کے اندر ہم نے وہ مال کو debit کیا تھا اس purchases account کے اندر جو کہ ہم نے ادھار پہ خریدا حالانکہ یہ ہم cash پہ خرید رہے لیکن یہ بھی debit ہوگا purchases ہے فرق صرف یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمیں دس ہزار ان کو ہم نے دس ہزار روپے کا خریدا ہوا مال تھا وہ ہم نے واپس کر اب ہم اس کی transaction کیسے کر اس میں بھی کوئی cash involve نہیں اور ویسے بھی ہم نے مسٹر اے سے جو ہے وہ تو credit بھی مال خریدا تھا اب یہ ہے کہ جتنے کا مسٹر اے سے مال خریدا تھا اس میں سے دس ہزار روپے مالیت کا سامان جو ہے وہ ہم مسٹر اے کو واپس کر رہے ہیں لہٰذا مسٹر اے سے خریدا ہوا مال جو ہے وہ اب اس پرانے amount کا نہیں رہ گیا بلکہ وہ جو amount تھا جس میں total purchase ہوئی تھی وہ دس ہزار روپے سے کم کا مال مسٹر اے سے خریدا آج جونکہ اسی مال میں سے ہم دس ہزار روپے کی مالیت کا goods جو ہے وہ ہم واپس کر رہے ہیں مسٹر اے کو لہٰذا purchase کا account credit کریں گے اور مسٹر اے کا account دس ہزار روپے سے debit کریں کیوں مسٹر اے کا account کو debit کریں گے اس لیے کے مسٹر اے کو اب ہم دس ہزار روپے کم ہم نے ان کو پے کرنے ہے اور ہم نے ان کو ادا کرنے ہے کیونکہ دس ہزار روپے کا مال تو ہم نے واپس کر دیا لہذا اب ہم ان کو اتنے پیسے نہیں دینے کہ جتنے کہ ہم نے ٹرانزیکشن نمبر پانچ کے اندر جتنا ہم نے مال خریدا تھا سو اس طریقے سے یہ ٹرانزیکشن بھی ریکارڈ ہوتی ہے اور یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ بھی چونکہ اس میں کیش کوئی انوال نہیں ہے اس لیے یہ بھی جرنل کے روپ ہی ریکارڈ ہوگی اور اس کے لیے بھی آئے اور نہ کیش افیکٹ ہو سو اس کی ڈبل انٹری جو ہے جہاں پہ آپ خریدے ہوئے مال کو واپس کرتے ہیں سپلاہر کو اس کی انٹری یہ ہے کہ پرچیزز کے اکاؤنٹ کو آپ کریڈٹ کر رہے ہیں اور جس سے مال خریدا تھا جو کریڈٹر تھا اس کی اکاؤنٹ کو ڈبل اب آئیے ٹرانزاکشن نمبر نائن پہ ٹرانزاکشن نمبر نائن ہم نے گوڈز بیچے کریڈٹ پہ مسٹر بی کو چالیس ہزار روپے کیش نہیں وصول ہوا بینک میں کوئی طرح وصول نہیں ہوا ہم نے ادھار پہ مال بیچ دیا مسٹر بی کو آپ کو یاد ہے کہ جس پہ ہم نے مسٹر اے سے ادھار پہ مال خریدا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مسٹر اے کو ہم کریڈٹر کہتے ہیں کریڈٹ سے کریڈٹر کہتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو کسی آئندہ دیٹ میں ادائیگی کرنی ہے ہم نے اس کو پیسہ ادا کرنا ہے اب یہاں پہ معاملہ پلٹ یہاں پہ ہم کسی کو ادھار پہ دے رہے چیزیں تو وہ مسٹر بی جن کو ہم یہ پچاس چالیس ہزار روپے کا مال دے رہے ہیں ادھار میں وہ کیا کہلا وہ ڈیبٹ سے ڈیٹر کہلاتے ہیں ڈی 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 ٹی ڈی 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 یعنی جو اماؤٹ کسی نے کسی اور کو دینا ہو تو ڈی ڈی شخص جس نے کوئی یا وہ کاروبار جس نے کوئی اماؤٹ آپ کو دینا ہو کری ڈٹر وہ جس کو آپ کے کاروبار نے پیسے دینے ہو ڈی ٹی ہو جس نے آپ کو پیسے دینے ہو یا آپ کے کاروبار کو پیسے دیں تو یہاں پہ مسٹر بی جو ہے وہ ڈی جینل وارچر کی ترور ریکارڈ کریں گے یہ جینل میں ریکارڈ کریں گے اور سیل کا اکاؤنٹ کیونکہ سیل تو بہرحال ہوئی ہے چاہے ادھار پہ ہوئی چاہے کیش میں ہوئی سیل کا اکاؤنٹ ہمیشہ سیل کے وقت ریڈٹ ہوگا اور جس نے ہمیں پیسہ دینا ہے مسٹر بی اس کا اکاؤنٹ لیجر میں کھولا جائے گا اور اس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جائے گا with 40,000 روٹی اب اگر آپ مسٹر اے کے اکاؤنٹ کو اور مسٹر بی کے اکاؤنٹ کو کمپیر کر لیں مسٹر اے کے اکاؤنٹ میں آپ نے مسٹر اے کو کریڈٹ کو کریڈٹر اس اس کیا اس مسٹر بی اس کیا مسٹر بی اس کیا علی کریڈرز 40,000 روپیس اس اس کیا اس کیا علی کریڈرز بی مسٹر بی اس بی مسٹر بی اس ای دیتر اس ای ڈیبیٹ فگر دیر اس اکاؤنٹ شوز اکریڈ فگر اس اکاؤنٹ شوز اکریڈ فگر دی ڈیٹر جو ہمیں اس نے ہمیں ادائیگی کرنی ہے اس کا اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیبیٹ میں ہونا چاہے جس کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے اس کو ہم نے پیسے دینے ہے اس کا اکاؤنٹ ہمیشہ کریڈٹ میں یہ بات آپ کو میں نے تفصیل سے ذرا بتا گیٹر اور کریڈٹر کا بھی پر میں آیا اب ٹرانزیکشن نمبر ٹین پہ آئے ٹرانزیکشن ٹین کیا ہے اس میں جو بی کو ہم نے مال بیچا انہوں نے ہمیں واپس کر دیا ہم نے بھی کسی کو واپس کیا تھا ہم نے مسٹر اے کو واپس کیا تھا مال اب مسٹر بی نے ہمیں واپس کر دیا مسٹر بی نے الی ٹریڈرز کو پانچ ہزار روپے کا مال واپس کر دیا پھر کوئی کیش یا بینک کی ٹرانزیکشن نہیں پھر جنرل واؤ سر لکھا جائے اس میں سے پانچ ہزار روپے کی واپس کر دی تو ظاہر ہے کہ سیل کا آمان کم سیل کا آکاؤنٹ لہٰذا ڈیبیٹ ہو اور ہم نے اس سے جو وصول کر دی تھے پیسے وہ بھی ظاہر ہے پانچ ہزار روپے کم ہو گئے کیونکہ اتنے کا مال تو اس نے ہمیں واپس کر دیا تو مسٹر بی کا آکاؤنٹ جو دیٹر کا آکاؤنٹ ہے وہ کریڈٹ ہوگا اور سیلز کا آکاؤنٹ دیبیٹ ہو جائے یہاں پہ میں ایک بات آپ سے کہہ دوں وہ یہ ہے کہ سیل کا آکاؤنٹ جب سیل ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے اس میں ریٹرن گوڈز ریٹرن کر دیے جائے صرف تبھی اس آکاؤنٹ کے اندر کوئی ڈیویٹ آئے اسی طریقے سے جو پرچیز ہیں پرچیز کے آکاؤنٹ ہمیشہ پرچیز کے وقت ڈیویٹ ہوگا وہ کریڈٹ کم ہوگا کریڈٹ وہ صرف ان آئیٹم سے ہوگا جو ہم واپس کر رہے ہیں جس سے ہم نے مال خرید یہ بات یاد رہی اب ہم ٹرانزیکشن نمبر یارہ پہ ٹرانزیکشن یارہ جو ہے اس میں ہم نے اے جن سے ہم نے ادھار پہ مال خرید تھا ان کو ہم اس ادھار کے اگیز پچیس ہزار روپیہ چیکس کے ذریعے ادا یہ ٹرانزیکشن کیسے ریکارڈ ہوگی اب اس کے لیے پیمنٹ واؤچر بنے گا بینک سے چیک لکھ دیا جا رہا ہے بینک سے پیمنٹ ہوگی لہذا بینک اکاؤنٹ اس کو آپ کریڈٹ کریں گے اور ڈیبٹ کس کریں گے پرچیزز کو کریں گے یا کسی اور اکاؤنٹ کریں گے پرچیزز وہ کیوں کریں گے پرچیزز تو ہم نے پہلے ہی ڈیبٹ کر لیا تھا جب مال خریدا تھا کوئس کی پیمنٹ نہیں ہوئی اس وقت تو ہم صرف اس مال کی پیمنٹ کر رہے ہیں لہذا وہ مسٹر اے کا اکاؤنٹ جس میں کہ ہم نے جس اکاؤنٹ کو ہم نے کریڈیٹر کا نام بھی دیا تھا یا مسٹر اے کے بجائے کریڈٹر بھی کہہ کریڈٹر بھی کہہ سکتے اس اکاؤنٹ کو اس اکاؤنٹ میں کمی اب واقعہ ہو رہی ہے اور جو اماؤنٹ ہم نے کریڈٹر کو یا مسٹر اے کو دینا تھا اس میں کمی واقع ہو گئی لہذا اس اکاؤنٹ کو ہم ڈیوٹ ہماری ٹوٹل ٹیٹ جو ہے ہم نے جو ٹوٹل کسی کو ادائی گیاں کرنی ہے اس میں کمی واقعہ ہو جائی کہ ہم نے پچیس زار روپیہ پیوٹ کر تو جب بھی کسی لائیبیلیٹی کی اور کریڈٹر جو ہے وہ آپ کو یاد ہے آپ سے کہا گیا تھا کہ جی لائیبیلیٹی ہوتا ہے وہ لائیبیلیٹی جو ہے وہ جب بھی کبھی ریڈیوز ہوگی تو لائیبیلیٹی کا اکاؤنٹ ہمیشہ ڈیوٹ ہوگا کریڈٹر چاہے وہ ہے چاہے گوئی اور اکاؤنٹ ہے کوئی بھی اکاؤنٹ ہے وہ ڈیوٹ ہوگا جب آپ اس کی ری اکاؤنٹ کو کریٹ کری اب ہم باروی نمبر ٹرانزیکشن پہ آئیے اس ٹرانزیکشن کے تھو بھی جن کو ہم نے مال بیچا تھا ادھار پہ وہ انہوں نے ہمیں بیس ہزار روپے جو ہے وہ انہوں نے ہمیں پیمٹ کر اور انہوں نے بھی چیک کے ذریعے ہمیں پیمٹ کی اس دفعہ کیش میں نہیں آرہ پیسہ اس دفعہ چیک کے ذریعے آیا تو بینک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو جائے گا اور مسٹر بی کا جو ڈیٹر کا اکاؤنٹ ہم نے کھولا تھا یاد ہے آپ کو اس کو ہم ریڈٹ کرتے گی کیونکہ اب جو ہم نے پیسے وصول کرنے ہے کسی سے اس میں کمی بات یہ بات یاد اور اس طریقے سے اس ٹرانزیکشن کی بھی ہم نے ریکارڈنگ جو ہے وہ کتابوں میں کر اب تیرہویں ٹرانزیکشن پہ آئیے ہم نے ملازمین کو یہ اکتیس جنوری کو ٹرانزیکشن شاید ہوئی اور پاچ ہزار روپیہ اور یہ پیمنٹ ہم نے بائی چیک کی بائی چیک ٹرانزیکشن جی ایک ملازم تھا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پاچ ہزار روپیہ سے زیادہ تنخواہ دیں گے لہذا چیک آپ پولک نہ پڑا سو آپ نے وہ چیک دیا بینک میں سے پیمنٹ ہوئی بینک اندر اس کو ڈیبیٹ کریں یہ ایسٹ ہے جو ڈیبیٹ ہو رہا نہیں یہ خرچہ ہے سو ایسٹ بیچ خرچہ تھا لیکن اس کی کیٹیگری ذرا مختلف ہے کہ وہ اس کی لائف جو ہے وہ بارہ مہینے کی ہے سے زیادہ کی ہے یہ خرچہ ہے سیلری آپ نے دی تنخواہ آپ نے کسی کو دی اس تنخواہ کے عوض اس آدمی نے اس شخص نے آپ کی دکان پہ ایک ماہ جنوری کے مہینے میں کام کیا جس کی عجرت اس کو آپ دے رہے ہیں خرچہ یہ بھی ہے لہذا خرچہ ہونے کے ناتے اس کو بھی ٹوٹ کیا جائے گا لیکن خرچے کے اکاؤنٹ کا نام سیلریز ہے اس کی مد سیلریز ہے سیلریز کے اکاؤنٹ کو ہم ڈیویٹ کر دیں گے پاچ ہزار روپے سے جو کہ ہم نے چیک سے عدا کی ہے اپنے ملازم بینک بک کریڈٹ ہو گئی اور سیلریز کا اکاؤنٹ ایکسپنس اکاؤنٹ جو ڈیویٹ جو کوئی ٹیلی فون گیس بجلی وغیرہ کے اخراجات ہیں جو کہ جن سے ہم نے فائدہ تو اٹھایا جن کو جن جو ہم نے بزنس نے ان سے ان کو استعمال کیا لیکن ان کی ادائیگی جو ہے وہ اکتیس جنوری تک کاروبار نہیں کر سکا تو ہمیں یہ خرچہ چونکہ جنوری کا خرچہ ہے اس لیے اس کو بھی کتابوں میں ریکارڈ کرتا ہے یہ کیسے کیا جا اس کو بھی ہم جنرل واؤچر کے ریکارڈ کریں گے اور یہاں پہ چونکہ کیش اور بینگ پھر افیکٹ نہیں ہو رہے دونوں میں نہ کیش میں پیمٹ ہو رہی ہے نہ بینگ میں پیمٹ ہو رہی لہٰذا ہم پہلے تو یہ ریسائٹ کر لے گی یہ کیا ہے بھئی ظاہر اخراجات ہے مہینے کے اخراجات لہٰذا ایکسپنسز کا اکاؤنٹ جو ہے وہ تو ڈیوٹ ہونا ہی ہے اور کیش میں نہیں پی ہو رہا آپ ڈینک سے پی نہیں ہو رہا لہٰذا پی بل یا اکروڈ چارجز یا اکروڈ ایکسپنسز یا ایکسپنسز پیابل کے نام سے آپ ایک اور اکاؤنٹ کھولتے ہیں لیجر کے اندر اور اس کو کریڈٹ کرتے کس یہ بھی ادا کرنے والا اکاؤنٹ ہے جیسے کریڈٹر کا اکاؤنٹ تھا اسی طریقے سے یہ بھی ایک پیبل اکاؤنٹ ہے جو آئندہ آپ نے پی کر یہ بھی جنرل کے تھوڑ ہوگا سو جہاں پہ خرچے بائی کیش پیمنٹ نہ ہو رہی ہو وہاں پہ آپ ایکسپنسز کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے اور پیبل ایکسپنسز پیبل کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں اب آئیے پندرہ اکاؤنٹ آخری اکاؤنٹ اب ہم نے کیش جمع کرایا بینک کے تب کیش اگر کرایا تو کیش کہا سے آیا کیش میں سے آیا اگر کیش میں سے آیا تو کیش اکاؤنٹ کو پھر آپ کریڈٹ کر رہے ہیں اور بینک اکاؤنٹ کو آپ ڈیبٹ کریں اگر کیش سیل بینک میں سیدھا ڈیریکلی جمع ہوتی تب بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ڈیریکلی کیش میں نہ آتا وہ اور سیل اکاؤنٹ کریٹ ہو جاتا لیکن یہاں پہ کیش میں سے دس ہزار روپیہ جو ہے وہ آپ ڈیپوزٹ کروا رہے ہیں بینک کے اب ہم نے تواب ٹرانزیکشن اپنی لکھ لکھ نظر ایک دور لیں کہ کیش اکاؤنٹ کی کیا صورتحال ہے وہ ٹرانزیکشن جو کیش میں ہوئی تھی پہلی ٹرانزیکشن کیش میں ہوئی تھی دو لاکھ روپیہ سرمایہ اس کے بعد ہم نے بینک میں جمع کرا دیئے پیسے ایک لاکھ پچانوے ہزار ہم نے گوڈز سیل کیے ساٹھ ہزار کے گوڈز پچیز کیے کیش دیبز کی تمام ٹرانزیکشن کیش کے آکاؤنٹ میں ڈیبیٹ اور کریٹ سائٹ پہ لکھتی گئی اسی طریقے سے بینک آکاؤنٹ جو ہے وہ بھی لکھا جائے گا اور اس میں بھی وہ تمام ٹرانزیکشن جو کہ بینک کے تھروں ہوئی ہیں وہ اس میں ڈیبیٹ اور پریڈ سائٹ پہ آپ نے نوٹ کی ہے اس کے بعد باقی جتنے لجر کی آکاؤنٹ ہے وہ تمام اس طریقے سے capital آکاؤنٹ ہے purchases کا آکاؤنٹ ہے sales کا آکاؤنٹ ہے furniture کا آکاؤنٹ ہے vehicle کا آکاؤنٹ ہے یہ تمام آکاؤنٹ جو ہے یہ آپ نے لکھ دیئے اور وہ transactions پہ نوٹ تو آج ہم نے جو معاملہ کیا وہ یہ کہ ایک مہینے کی transactions لے کے ہم نے ان کو کتابوں میں لکھا ہم صرف آج لکھنے کی حد تک گئے ہیں اس سے آگے ابھی ہم نے کوئی کام نہیں کیا کیونکہ اب مہینے کا آخر ہے اور مہینے کے آخر پہ ان کتابوں کو balance off بھی کرنا ہے ان سے ہم نے trial balance بھی بنانا ہے اس سے ہم نے مہینے کا profit یا loss account بھی بنانا ہے اور پھر ہم نے 31 جنوری کی balance sheet بھی تیار کرنی ہے یہ سب کام جو ہے یہ آئندہ کے lectures میں ہوگا آج کے lecture میں صرف اس example کے two ہم نے آپ کو کتابیں لکھنے کا طریقہ بتایا اور اس کے ساتھ یہ یاد رکھئے کہ یہی example یہی transactions ہم آہستہ آہستہ آئندہ بھی اپنے lectures میں لیکی جاتے چلتے رہیں خدا موسیقی